اسلام علیکم ایوریون پی سی او ایس کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے کیونکہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے سائننگ سیمٹنز کیا ہیں اس کی ہیلتھ کامپلیکیشنز کیا ہیں آپ کو کس کے پاس چیک کرانے کی کس طرح سے ڈائیگنوسس کی ضرورت ہے اب ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے کہ اس کا ڈائیٹ سے علاج کیسے ممکن ہے سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اس کے لئے کوئی ایک ٹوٹ کا یا ایک علاج نہیں ہے اس کے لئے آپ کو لائف سٹائل موڈفیکیشن چاہیے آپ کو اپنی ڈائیٹ ٹھیک کرنی ہے آپ کو ووک کرنی ہے آپ کو اپنا سلیت سائیکل ٹھیک کرنا ہے آپ کو سٹریس سے دور رہنا ہے یہ سب وہ ہیں جو کلیکٹیب لی آپ کے سائننگ سیمٹمز کو ٹھیک کریں گے پی سی او ایس کو مینج کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے تو ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ نمبر ون پہ آپ نے وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے جو آپ کے لئے بلکل منعہ رسٹریکٹڈ ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے ان میں ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے وہ ہے سب سے پہلے کٹ آف کریں اپنی شگر کو وائٹ سیننگ کو بہت زیادہ ڈالنا بند کریں ہر چیز میں فرونٹ جوسز میں فرنس ٹوز میں ڈیزرٹس میں اس کو بند کریں آپ اس کے وقت غیر چاہے پینا شروع کریں وائٹ سیننگ کو اپنی زندگی سے نکال دیں نمبر ٹو پہ ریفائنڈ کاربو ہائیڈرٹس بیکری آئیٹمز وہ سارے کاربو ہائیڈرٹس ان کو اتنا ریفائن کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کینسورین ڈیزسٹنس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں بسکیٹس ہو گئی ایمٹی کیلوریز ہو گئی یہ اس قسم کے سارے ڈیزرٹس ہو گئے ایسا نہیں ہوتا آپ کو شوگر کی مقدار کو کم کرنا ہے آہستہ آہستہ کریں بی بی سٹیپس لیں آپ پہلے ایک چمچ پی تھے آپ آدھے چمچ پی آئیں پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کو چھوڑنا شروع کریں یہ ایڈکٹیو ہوتی ہے جب آپ اس کا سائیکل بریک کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے ایکسٹر چینی ڈالنے کی نمبر ٹو پہ ریسٹرکچو اور ٹرانس فیٹس آپ اپنے گندے فیٹس کا استعمال بند کریں ڈیپ فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں کھانے میں کم فیٹ کا استعمال کریں کوشش کریں کہ fol iron یا اس طرح کی چیزیں cele ڈریسنگز میں ڈالنے کھانے میں کم oil کا استعمال کریں ڈیپ فرائیڈ نہ کریں آپ پہ چوائیسس ہیں آپ ریگلر کھانوں میں کس طرح سے کم فیٹ میں بھی کھانا بنا سکتے ہیں زیادہ میں بھی بنا سکتے ہیں آپ ہیلڈی سپائس کا استعمال زیادہ کریں آپ ہر فوڈ گروپ ضرور ٹچ کریں لیکن اس کو سارا ہیلڈی فار میں لینا شروع کریں یہ آپ کے دو ڈونٹس ایسے ہیں سمپل کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹس منع ہو جائیں اپنے کاربو نیٹیڈ بیوریجز یہ سوفٹ ڈرنکس جوسز باہر کے کھانے جتنے لیمٹ کر سکتے ہیں اتنے لیمٹ کر دیں پھر بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کا سوال ہوتا ہے کہ کیا مجھے کارب فری ڈائیٹ پہ جانے کیا مجھے کسی جوس ڈائیٹ یا کریش ڈائیٹ پہ جا کے جلدی سے ویٹ ہوتانے تاکہ میرے ہورمونز نورمل ہو جائیں ایسا بالکل نہیں ہے رانگ ڈائیٹس آر ٹوٹلی پروہیبیٹیڈ گلر ڈائیٹ نہیں کرنی کریش ڈائیٹ نہیں کرنی آپ فٹیگ آپ کی بڑھ جائے گی جوس ڈائیٹ پہ نہیں جانا آپ نے فروٹس کو رو فارم میں لینا ہے جتنا بھی ہو سکے کیونکہ ہم نے اس میں گلائسیمیک انڈیکس شوگر کی طرح تھوڑا سا کم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ فروٹس زیادہ سیف ہیں وہ زیادہ لے رہے ہیں کیونکہ اس کے سنٹم سب کو شوگر سے بہت مل رہا ہوتا ہے تو ہم وہ تھوڑے سا لیمنٹ کر کے پیشن ٹو پیشن ویری کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں دودھ کی چیزیں بند کرنی ہے نہیں ایسا نہیں ہے پھر ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا ڈائیٹیشن آپ کو دیکھے گا وہ دیکھے گا آپ کو ایکنی وغیرہ کس طرح سے ہے آپ کا ویٹ پیٹرن کیسا ہے وہ اس کے حساب سے آلٹر کر دے گا آپ کو کوئی فوڈ گروپ ٹوٹلی ایلیمنٹ کرنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے پھر پانی کا استعمال اچھا ہمیشہ آپ کو بتائیں اسی طرح سے کرتے رہنا ہے فوڈ میں بیلنس ضرور لے کے آنا ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ کا بہت لوگ پوچھتے ہیں کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہے کچھ لوگوں کا میٹیبلیزم تھوڑا سلوڈاون کر دیتی ہے تو پیشنٹ و پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے اگین وہی بات ہے کہ آپ کسی سے ملیں پروپر علاج کروائیں تاکہ وہ آپ کے حساب سے آپ کا ڈائیٹ پلان بتائیں لیکن ہم نے کیا کیا کرنا ہے ہم نے ڈائیٹ میں سے وہ چیزیں نکالنا شروع کر دینا ہے کلینیٹنگ شروع کر دینا ہے فائبر کا استعمال زیادہ سمپل کاربوہائیڈرز کا استعمال کم کر دینا ہے ایک اچھی سی ڈائیٹ کیا ہوگی پیشنٹ کے لیے اس کا جواب یہ ہے کمپلیٹ بیلنس ڈائیٹ لیکن موڈیفائیڈ فارم میں کم فیٹس کے ساتھ کم چینی کے ساتھ کم سالٹ کے ساتھ اور جتنی بھی اورگینک فارم میں لے سکیں فروٹس ویجیٹیبلز کے ساتھ ہول گرینز کے ساتھ چکن، انڈے، مچھلی ان سب میں اومیگا 3 جن چیزوں میں ہے وہ بہت اچھا ہے نٹس کا استعمال ہوگا پھر سیڈ جس میں فنکشنل فوڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تقریباً سارے فوڈ گروپس کا نام لے لیے تو کوئی رسٹکٹیو ڈائیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی کیلوریز منیج کروائیں اور جن چیزوں سے بچھنا ہے وہ بہت ہائی گلائسیمک انڈیکس والی ڈائیٹ سے ریفائنڈ کاربوائیڈیٹ سے شگر سے ٹرانس فیٹی اسیڈ سے بچھنا ہے اب میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ فنکشنل فوڈز کے ہیں ہاں ٹوٹکو کے میں نے بات کی تھی کہ آپ نے ملا وزہ شروع نہیں کرنے لیکن بہت ساری فنکشنل فوڈز ایسی ہیں جو کیا کرتی ہیں ہیلپ کرتی ہیں کیونکہ ان میں وہ چیزیں بائی جاتی ہیں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہوتی ہیں جیسے سیڈ سائیکلنگ آپ نے سنا ہوگا کہ سیسی می سیڈز فلیک سیڈز پمکن سیڈز سان فلار سیڈز یہ چاروں سیڈز میں آپ کو اس طرح کی وائٹمین ای ملتا ہے اومیگا 3 ملتا ہے تو یہ آپ کو سمٹمز کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو کسی طرح سمودیز میں شیکز میں ایڈ کر کے لے سکتے ہیں پاودرڈ فارم منالیں چاروں کو ایک اٹھا بلینڈ اور وہ اپنی کسی بھی چیز میں ایڈ کر کے پیئے آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں پھر سنمان دارچینی کا بڑا اچھا رول ہے اس کی کچھ لوگ سمودی بناتے ہیں کچھ لوگ گرین ٹی بنا لیتے ہیں جیسے جیسے آپ کو سوٹ کرے ایپل سائیڈر وینیگر اس میں فنکشنل فوڈ کے طور پر ثابت ہو ترمیرک ہلدی میں اس کی نیوٹریشنل کامپوزیشن زیادہ ہے تو مائٹ بھی آپ کو آپ کا راکٹر کوئی ویٹ ادکشن کے لئے اورلی سٹیر لگ دے یا کوئی ایسی چیز جو آپ کا ویٹ کام کھر رہی ہو پھر بہت ساری ایسی سپلیمنٹس ہیں جیسے مورنگا کا اس میں ایک اچھا رول ہے لیکن سب سے اچھا سپلیمنٹ آپ کے لئے انوسیٹال مائو انوسیٹال دی کائیرو انوسیٹال کے نام سے بہت سارے سپلیمنٹس میں موجود ہوتا ہے یہ آپ کے ہرمونال ہیلتھ کو اچھا کرتا ہے آپ کا جو ایمبیننس آف کونٹیٹیز آف ہرمونز ہوا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کا پیریٹ سائکل ریگولر کرتا ہے پلاس یہ آپ کے لئے گلوکو فیش کی طرح ثابت ہوتا ہے انسولین ڈیزیسٹنس ٹھیک کرنے میں ویڈاوٹ فٹیگ رہی ہے تو سمٹھائنگ ہم ویٹیمن ڈی ویٹی 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 پیشن اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ PCOS can be managed with ڈائیت lifestyle modification and appropriate medicines and functional foods as well آپ نے صرف یہ کرنا ہے جب آپ لگے کہ یہ چیزیں مجھے تنگ کر رہی ہیں تو آپ نے جا کے پنی ڈاکٹر سے ملنا ہے اور وہ آپ کے حساب سے پلان کسٹمائز کرے گا اگر آپ کو اپنا کسٹمائز پلان چاہیئے اپنے high weight کے حساب سے اپنی age complications کے حساب سے سمٹم کے حساب سے تو ضرور میری personal appointment بھی لے سکتے ہیں اس ویڈیو کے طرح آپ نے بہت سارا کچھ لن کیا ہوگا اس کو اپنی لائی میں implement ضرور کریں لیکن جب جب دیکھیں کہ مجھے treatment کے لئے کسی کی ضرورت ہے تو اس کے appointment ضرور لائیا کریں تین کی بہی مچ